بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم بہرہ بجے زہر ہو جاتی ہے تو میں چارشت کے لیے ٹائم نہیں تو میں نے کہا بیٹے آپ نے تو خود بیماریوں کو دعوت دے لی ہے اپنی گھر میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس نے چارشت کے دو نفل پڑے اس کے تین سو ساٹھ جوڑوں کا صدقات ہو گیا یہ جوڑوں کے درد یہ آپ کے ہیپیٹائٹس یہ لا علاج بیماریاں یہ سارے اگر دو نفل آپ چارشت کے وقت پڑھ لیتے ہو جب حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے تو وہ ہے اور حق ہے اور مال کی تنگی کی جس نے بھی آپ سے درخواست کی آپ نے فرمایا چارشت کے نفل کو عادت بنا لو اس میں مال ہے اور بیماریوں سے بچنا ہے جب آپ نے یہ دو نفل چھوڑے تو نقصان ہو گیا میں نے ان کو یہ مشورہ دیا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں اشراط والی کو یہ مشورہ دیا جنہیں پورٹی تھاؤزن ایوری دے جو نوز کرتی ہیں ان کو میں نے یہ مشورہ دیا کہ وہ جب بھی فارے ہوں یا سو کے جاگ جائیں اگر بیماری ہے رات تھکی ہوئی ہے بچے باز کتھ پوری رات جاگتے ہیں چھوٹے بچے تو آپ جب جاگئے ہیں تو آپ دو نفل پاڑ لیں کہ اللہ کریم میں اس وقت یہ میری ریزن تھی اللہ کے ہاں کریم رب ہے اللہ کے ہاں یہ سارا کچھ نوٹیڈ ہے اسے پتہ ہے ہم اس کی تقلیق ہیں تو لہٰذا آپ جو ہیں چارشت کے وقت جا جب بچوں کو سکول سے چھوڑ کے آئیں کچھن سے فارغ ہو جائیں دو نفل اشورات کے پڑھیں چارشت والے کو میں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ جب زہر کا وضو کریں بارہ دس پہ اگر زہر ہوتی ہے تو آپ کوارٹر ٹو 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 زہر کا وضو کر کے ریڈی ہو جائیں اور دو نفل پاڑ لیں پھر بیٹھ کے اپنی تصویحات میرا کریں پھر زہر پاڑ لیں اول وقت کے آپ کی زہر بھی ہو جائے گی کیونکہ چارشت کا جو ٹائم ہے وہ ازان زہر کی ازان سے پندرہ منٹ پہلے تک ہے آپ کے پاس پورا دن ہے مارننگ پوری ہے اگر پھر بھی آپ دونوں نمازوں کو منج نہیں کر پا رہی ون آو ٹو آپ منج کر پاتی یا اشراق پڑھ پاتی ہے چارشت تو آپ ایسا کریں کہ جب اشراق یا چارشت پڑھیں تو اس میں سے جیسے اشراق والے جو چارشت نہیں پڑھ پاتے جو آپ پہ چلے جاتے ہیں یا کوئی اور ریزن ہے تو اویر ہی ہے پرسن ٹو پرسن تو وہ اشراق کے ساتھ دو نفل چارشتی نہیں آپ کے پڑھ کے اللہ کیا جمع کروا دیں بیل بھی فور اریسٹ سمجھ آتی ہے نا اللہ کیا جمع کر دیں کہ اللہ کریم میں جابتے چلے جاؤں گی ہو سکتا ہے میں بریک میں یا وضو کی وجہ سے یا میرے بجے بچے کو لنچ دینے جانا ہے تو میں چارشت کے نفل بھی ابھی پڑھ کے آپ کے پاس جمع کروا دیتی ہوں اگر مجھے ٹائم ملا تو میں انشاءاللہ پڑھ لوں گی ورنہ آپ پلیز مجھے صاحب ترطیب رکھنا میرا ناغہ نہ آئے تو اگر آپ اشراق کی نہیں پڑھ سکی اور گیارہ دس گیارہ ہو گئے ہیں اور آپ میں ابھی پڑھنے ہیں وہ تو آپ اس وقت دو نفل اشراق کی نیت کے کریں کہ اللہ کریم صبح میں میں نہیں پڑھ سکی تھی یہ میرے تحیات الوضو بھی ہیں یہ میرے اشراق بھی ہیں توبہ بھی ہیں حاجت بھی ہیں آپ کے آئندہ مجھے توفیق اطاف فرمائیں اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ اشراق چار طوابین جو بھی نوافل پڑے ہیں اس میں ستائیس سے زیادہ نیتیں کر سکتے ہیں یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی سیل ڈیل لگی ہوئی ہے اور ہر روز کی یہ ڈیل ہے تو آپ اس میں اتحیات الوضو آپ اشراق اگر آپ حاجت کشائش رزق شفا بخشش سارے وقت اولادِ صالح کی نیت لازمی کریں آپ نے دو نفل دس گیارہ بجے پڑے اس میں اشراق کی نیت کے لپک میں صبح نہیں پڑھ سکی تھی پھر ساتھ ہی دو نفل چارٹ کے بھی پڑھ لیں اکٹھے ایک نشیست میں کریں اللہ کریم آستہ آستہ توفیق بخش دیں گے کہ یہ میری بندی کوشش کر رہی ہے میں اسے پورے وقت میں احسن طریقے سے ادا کرنے کی راہیں آسان کروں اللہ کے ہاں اللہ کے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے وہ کریم مولا ہے ہم ایک قدم اٹھاتے ہیں تو وہ دس اٹھا اٹھا کے آتا ہے ہم چل کے آتے ہیں وہ بھاگ کے آتا ہے ہمیں صرف قدم اٹھانا ہے وہ پھر وقت میں بھی برکت ڈالے گا شفا میں بھی برکت ڈالے گا شیطان کو بھی پرے ہٹا دے گا اور نیاں کے دل میں بھی نرمی پیدا کر دے گا کہ یہ ابھی اشراق کے لئے بیٹھتی ہے میں کہوں کہ چھ اشراق کے بعد مجھے ناشتہ کرا دینا خود رائے بنائے گا خود دلوں کو گداز کرے گا خود مال میں کوشاش دے گا خود وقت میں برکت دے گا خود اولادوں کو سوالیت اور صلاحیت دے گا مجھے ایک سٹوڈنٹ نے بتایا کہ جب سے میں نے اشراق کی نیت کی تھی میرے نیبر والوں نے حالانکہ وہ مسلمان نہیں مجھے کہا کہ صبح میں تو جاتا ہوں the same road کہ جاتا ہے میں مزے سے اپنے عبادت کرتی ہوں تو میں نے کہا آپ اس کے لئے ضرور دعا کرنا کہ اللہ سونے جس کی وجہ سے جو ذریعہ بنا میرے اس وقت کو بچانے کا اسے کلمہ ضرور عطا فرمائیے گا اس کے عمل سوالیہ کو قبولیت کے لئے ایمان شرط ہے اللہ کریم اسے پہلے ایمان عطا فرمائے تاکہ اس کا یہ نیک عمل قبول ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ نے بلکل چالیس آزائے ڈالر روز آیا نہیں کرنا لوزر نہیں بننا اپنے فائدہ اٹھانے ہیں اشراعہ کے نوافل میں پخت گی ایک ہماری بچی نے صبح کی کلاس میں کہا کہ میں جو ہوں تحجد کے لئے نہیں جاگ سکتی اشراعہ بھی بقاعدہ ہیں چاشت بھی ہے روا بھی مغرب کے بعد کے بھی نفل ہیں لیکن تحجد میں مجھے اٹھنا نصیب نہیں ہوتا ہے جب روزہ رکھنا ہوتا ہے ایامی عبیز کا میسیج آتا ہے تو وہ ان تین دنوں میں تحجد پڑھتی ہوں تو ان کو میں نے جو ایڈوائز کی آپ کو فائدہ دے گی کہ ایک تو آپ رات کو اشراعہ کے بعد دو نفل تحجد کی نیت سے پڑھ کے سویا کریں یہ سارے سہولت پیکج آپ کو دے رہی ہوں اللہ کی رحمت سے وہ مان رکھے گا اور آپ کو صحیح وقت میں صحیح اس کی روح کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا میں نے ان سے یہ کہا کہ مجھے آپ جگھائیے گا ضرور اللہ کی ہاں ڈال دینا حجت بنا لینا کیامت کے دن کہ اللہ کریم میں نے دعا مانگی تھی نا آپ مجھے جگا دیتے پلیز میں تو مانگتی رہی ہوں نا اللہ کریم آپ مجھے صبح جگھائیے گا ضرور لیکن پھر بھی اتیاطاً میں بشر ہونا ہو سکتا ہے میں نہ جاگ سکتا ہے تو میں دو نفل ابھی تحجد کے آپ کے ہاں جمع کرواتی ہوں یہ راتوں کے جو دو نفل ہے نا یہ آخرت میں بہتش کبائیس بنیں گے یہ جو دو نفل ہیں یہ اللہ کا قرب دینے والے ہیں چہروں کو نور دینے والے ہیں جسم کو شفائیں دینے والے ہیں بے اولادیوں سے بچاتے ہیں بے روزگاریوں سے بچاتے ہیں لا علاج بیماریوں سے بچاتے ہیں یہ قبولیت دعا کے لیے ہیں آپ نے فرش پہ مسلحہ ڈالا اس عرش والا اپنی رحمتیں لے کے آپ کی چھت پہ آ گیا آپ نے اس کے لیے آنسو بہایا اس نے جنت بیچ دی اس کیچ پہ آپ کو ایک کترے پہ جنت دے دی آپ اتنا اچھا سودا کہ وہ کہتا ہے کہ میں رات کی پچھلے پیروں پہ آسمان اول پہ اترتا ہوں اور ہر مانگنے والے کو کہتا ہوں کوئی مانگنے والا مانگے میں اسے دوں تو آپ نے پلیز اپنے نوافر میں استقامت کرنی ہے ایک بچی نے کہا کیونکہ ان کا ابھی بیچا ہوا ہے تو ان نے کہا کہ میں نمازوں میں ابھی مستقل نہیں ہو رہی ریگولر ہو گئی ہوں تو میں نے کہا میری جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے کوئی خدمت سر انجام دی وضو کا پانی روایات میں آپ تاہر رکھا تو آپ نے فرمایا کہ مانگو کیا مانگتے ہو تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ ہماری طرح کے ہوتے تو خدا نخصہ وہ کہتے کہ ہمیں پانچ ہزار سکیر فٹ کا گھر دے دیں فراری دے دیں ریموزیم دے دیں لیکن انہوں نے کیا مانگیا صحابی تھے نا انہوں نے مانگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنت میں آپ کا ساتھ جاتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر سجدوں کی کسرت سے میری مدد کرنا اور یہ سجدوں کی کسرت کیا ہے نوافل ہیں نوافل ہیں تو لہٰذا جو لوگ تحجد میں نہیں جاگ سکتے ایک تو وہ دعا مانگ کے سوئے عشاء کے ساتھ دو نفل تحجد کے پڑھ کے سنیں اہیالالفلاہ اہیالالسلاہ نماز کے یہ بول پڑھ کے تاکہ شیطان سے بچے رہیں اور صبح آپ دیکھیں سبا چھے بجے کواٹر آفٹر سکس فجر ہوتی ہے آپ اگر چھے بجے کا بھی الارم لگائیں آپ دو نفل ازان سے پہلے پڑھ سکتے ہیں دو نفل پڑھ سکتے ہیں پھر کیونکہ آپ آخری وقت میں جاگیں گی تو آپ کو اشراب بھی نصیب ہو جائے گی جو لوگ تو رات تین چار بجے دو بجے جاتے ہیں تو ان کے لئے اشراب تک نڈھال ہو جاتے ہیں آپ کیوں کہ چھے بجے جاگیں گے آپ کی تحجد بھی آپ کو مل جائے گی سردیوں میں آپ کو فجر بھی مل جائے گی اور آپ کو کواٹر ٹو ایٹ اشراب بھی مل جائے گی تو لہٰذا آپ کوشش کریں کہ پلیز اپنے نوافل کو بڑھائیں اور انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا اور بچوں کی مارننگ کلاس میں ایک اور بڑا اچھا ٹک ملا کہ پچھلے ویک میں نے بچوں کو اللہ اکبر کی فائدے بتایا تھے میں نے کہا تھا کہ بیٹا آپ ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھو گے تو ایک اونٹ صدقہ کرنے کا آپ کو اجر ملے گا تو انہیں یہ بات بڑی اچھی لگی کہ کیمل is a big animal we need to slaughter it and distribute the meat in the needy people وہ بڑا خوش ہوئے نا کہ ہم اتنا گوشت بانٹیں گے تو انہیں کہا کہ اللہ اکبر میں کہا آپ eleven time صبح شام کے تاکہ آپ eleven camel صدقہ کریں تو پورا دن آپ گروگنے چوٹنے لگے گی teacher آپ سے پیار کریں گے assignment سچی ہوں گی mamma پیار کریں گی تو اس وعدے سے اللہ سے دعا بھی کر دی کہ اللہ کریم ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کر دینا تاکہ ان تردیل عبادت پہ آئے تو آج جب بچوں سے پوچھا کہ انہوں نے کیا کیا پچھلے ویک بچوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے سو سو دفعہ اللہ اکبر ہر روز پڑھی ہر کوئی خوشی سے بتا رہا تھا کہ آئی سلارٹر ہنڈرڈ camels last week every day تو لہٰذا یہ وہ عمال ہیں چھوٹے عمال ہیں اگر آپ صرف گیارہ دفعہ صبح شام اللہ اکبر پڑھ لیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سونے میں اپنے اور اپنے بچوں کی طرف سے گیارہ اونٹ صدقہ کر رہی ہوں ان کی پرشانیوں بیماریوں وباؤں بلاؤں کو دور کر دینا اور ابھی ہم قبرستان کے پاس سے گزرے ایک تازہ قبر بنی تھی اور ابھی ان کے لہائکین جنازے والے موجود تھے تو ایک چیز اس ریفرنس سے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ اگر کوئی شخص گیارہ بار اللہ مرحم اماتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان کے پاس پڑھ لیتا ہے یا قبر والوں کی نیت کر کے پڑھ لیتا ہے تو چالیس دن تک اس علاقے کی قبرستان والوں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے تو اگر ہم امت کے لیے یہ دعا روز گیارہ بار کریں تو کتنا اچھا ہو دیکھیں کتنا چھوٹا عمل ہے گیارہ دفعہ اللہ وآلہ وسلم کتنا ٹائم آپ کو لگے گا گیارہ اونٹ صدقہ کی آپ نے اپنے بچوں نسلوں کی آمد تک کی نسلوں اور جنوں اور نسل کی طرف سے امت کی طرف سے کیسے مشکل میں آپ پڑھ سکتے ہیں گیارہ بار آپ نے رات کو میری آنکھ کھلتی ہوں تو میں سمجھتی ہوں میرے جاگنے کا ٹائم ہے تو میں یہ عمل کر لیتی ہوں تو پھر دیکھتی ہوں کہ ابھی بارہ بچے پھر میں دوبارہ جاتی تو دوبارہ ہی بارہ اللہ پاک یہ عمل کرا دے تو آپ اس عمل کو عادت بنائیں تو جو میں قبر والوں کی ابھی تازہ بات دیکھ کی آئیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتی تھی جس بھی کمیونٹی سے وہ میت ہے اللہ پاک اس کی بکتش فرمائیں اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ بنائیں ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیں اور ان کی بشرے کمیوں کتائیوں کو معاف فرما دیں یا جو قبر پہ ہو رہا ہے وہ اس جانے والے کا قصور نہیں ہے تھا یہ جو ابھی اپنی آنکھوں سے پانچ لوگوں نے دیکھا ہے کہ میت کو دفنا کے قبر پہ مچی ڈال دی گئی ہے مرد ایک سائیڈ پہ کھڑے ہیں قریب بالکل کھڑے ہیں عورتیں ساری قبر کے ساتھ لپٹ کے اور اس کے آس پس بیٹھ کے نوہا کر رہی ہیں گروپ عورتوں کا اور مرد کھڑے دیکھ رہے ہیں کچھ گاڑیوں میں بیچے ہوئے ہیں اور عورتیں قبر کے اوپر بیٹھے ہوئی ہیں ساتھ پانی کی باطلیں نان بہرہ رکھے ہوئے ہیں جو وہاں پہ تقسیم کیے جائیں گے ہماری ایک ساتھی نے یہ بھی بتایا وہ ہم نے دیکھا نہیں واللہ علم بسواک کہ اس کے بعد میں سب کی مووی بنای جائے گی تو پلیس پہلی بات جائے ہیں نوہا کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا منع فرمایا ہے کہ آخرت میں آگ کی زبان گندق کا لباس یعنی اتنی برے حالات ہوں گے نوہا پیٹنے والی عورتوں کے اور پھر مردوں کے سامنے پھر تازہ قبر کے اوپر کلے آسمان کے نیچے قبرستان کے دوسرے مردوں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی اور اس جانے والے کو کتنی تکلیف ہے جس کے لئے اب یہ وقت ہے کہ آپ وہاں عبادت کریں ذکر کریں یاسین پڑھیں ملک پڑھیں اس کی مغفرق کی دعا کریں اس کے لئے یہ مشکل ترین وقت ہے وہ ایسے بستر پہ سو رہا ہے جس تک یہ کا وہ عادی نہیں جس کمفرٹر کا وہ عادی نہیں ہے جس بوجھ زمین کے کا وہ عادی نہیں آپ اس کے اوپر بیٹھ کی دھاڑ رہی ہیں اور ساری گروپ پہ بیٹی ہیں جیسے رسمن رویا جا رہا ہے یا چکر آیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ پریز میں سب کو بیگل سینڈوچز جو بھی تھے بانٹے جا رہے تھے تو یہ ایک ہماری خاص مسلم کمیونٹی ہے جن کا یہ رواج ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی حدو کو توڑنے کا رواج شروع ہوتا ہے تو وہ پھر پہلا قدم یہ تو اس کے بعد پھر وہ بڑھنا چروع ہو جاتا ہے یعنی پھر وہ لانچ باکسز وہاں پہ آ جائیں گے کہ مہمان یہاں سے ہی پاری ہو جائیں بعض گھروں کا مسئلہ ہوتا ہے چوٹے گھر ہوتے ہیں لیکن جو شخص جنازے میں آیا ہے اس کو کھانے کی ضرورت نہیں اور اس ملک میں اس ملک میں قدم قدم پہ آپ کو کھانے کی چیزیں دستیاب ہیں قدم قدم پہ آپ کھا سکتے ہو پی سکتے ہو ہر ایک کے پاس گاڑی ہیں گاڑیوں میں ان کے بیگ میں پود ہوتی ہے پانی کی باٹلز ہوتی ہیں آپ کو وہاں انٹرٹین کرنا ضروری نہیں ہے اس وقت اس مردے کو آپ کی دعا کی اشد ضرورت ہے اور آپ اس کو یہ قبرستان کی رسم نہ بنا لینا اس چیز کو ہر نیکی کا چھوٹے سے چھوٹا کام جس نے آغاز کیا جب تک قیامت تک وہ ہوتا رہے گا اس بندے کو عجر ملتا رہے گا جیسے آج ہم نے یہ بات اللہ اکبر کی شیئر کی اللہ مرحم کی یہ قیامت تک آپ اپنے بچوں کو سکھاتی رہیں گے اپنے ساتھیوں کو تو اس کا عجر یہاں اس چھت کو بتانے والوں کو سننے والوں کو ملتا رہے گا لیکن یہاں ہی اگر نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ کوئی شر کا بول بتایا جائے گا یا کوئی دیکھا جائے گا تو وہ کیا ہوگا وہ پھر ان کو سب کو تو گناہ ملے گا وہ جو جنہوں نے پہلے کیا دیکھا ان کو بھی ملے گا لہذا جہاں برائی دیکھیں اسے آپ روکیں سختی سے روکیں نہ روک سکیں زبان سے برا کہیں جیسے اب ہم اس کو برائی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بھی تھے اللہ ان کو معاف فرمائے ان کو پتہ نہیں ہے لیکن یہ بات اگر آپ ہوتی دیکھیں تو وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے نہ وہ ماتل نہ قبرستان میں کھانا تقسیم کرنا نہ قبرستان میں ویڈیو گریفر سے ویڈیوز بنانا فوٹوز بنانا نہ قبر سے لپٹ لپٹ کے رونا اس کو آپ کنڈنٹ کریں آپ کبھی بھی کوئی دیکھیں اب اس کو برا سمجھیں یہ قرآن و سنت میں بلکل بھی نہیں ہے مانا کہ ہم حالتے اقتلاع میں چلے گئے ہیں بہت برے حالات میں چلے گئے ہیں بہت اخلاقیات سے دور ہو گئے ہیں مذہب سے دور ہو گئے ہیں لیکن پلیز جہاں کھڑے ہیں اس دلدل میں اور تو نہ گھسیں یہاں سے نکالنے کی کوشش کریں سب کو بجائے اس کے کہ ہم اس رسم کا کوئی حصہ بان جائیں یہ معاشرتی طور پھر رسمیں چلتی ہیں اور پھر یہ شیطان آہستہ ایسا پہلے کہتے ہیں کیا ہے تو کھانا ہی تمہیں مانوں کو کھلا رہے ہیں کھانا کھانا کھلانے کا عجر ہے کیا ہے تو بچارے دور دور سے آئے ہیں قبرستان میں کھلا رہے ہیں پھر آہستہ ایسا کہے گا کہ ہاں ہاں آپ یہاں کھانا تو ہے ہی نا اب ان کے ساتھ چلو ڈرنکس بھی ہو جائیں ڈرنک ہے چلو اب ان کی پکچر بھی بن جائیں ریکارڈ رہے گا چلو اب یہاں بیٹھیں تھوڑا رو ہی لیتے ہیں میت کو قبر پہ کھڑے ہیں تو یہ کرتے 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 وہاں ایک فنکشن شروع ہو جائیں گے قبرستانوں میں تو لہٰذا قبرستان میں مردے کو دفنانے کے بعد اس کے لوہائکین کو خالص نیت کے ساتھ بچوں بیٹوں کو جو دوستوں کو جو پڑھنے والے ہوں وہ اتنی دیر تک وہاں رکھنا ہے اور دعا کرنی ہے دعا کرنی ہے کھانے نہیں کھانے وہاں ویڈیوز نہیں بنانی وہاں قبر سے لپٹ کے رونا نہیں اسے ایسی ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ اس کو نقصان ہے اس چیزوں سے بلکہ اور قبر والوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے تو اس سے آپ نے باز آنا ہے ہمارے پاس پلس میں بہت سارے کوسچن آئے کچھ پرائیوٹ میسیجز میں ہماری ایڈمنز کے پاس آئے وہ میسیج مجھے پہنچے وہ بہت ضروری کوسچن تھے میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس کو بھی آج آپ انشاءاللہ ضرور ڈسکس کریں تاکہ ہمیں اس سے لرننگ پوائنٹ انشاءاللہ ملے ایک کوسچن یہ آئے تھا کہ سورت کاف جمعے کے دن جو لوگ نہیں سننا چاہتے باتیں نہیں کریں پلیز دھیان سے ورنہ پھر اس کمرے سے چلے جائیں اب یہ ہے کہ سورت کاف جو ہے جس کو سورت کاف بھی بول سکتے ہیں وہ جمعے کے دن کتنے بجے سے کتنے بجے تک پڑ سکتے ہیں جمعے رات کی مغریب کے بعد شب جمعہ شروع ہو جاتی ہے آپ شب جمعہ میں بھی سورت کاف پڑ سکتے ہیں تھرسٹے مغریب سے لے کر فرائیڈے مغریب تک آپ کے پاس ٹوئنٹی فور آبرز ہیں پوری شب جمعہ and then the whole جمعہ ڈے تھرسٹے مغریب کے بعد سے فرائیڈے مغریب کی ازام تک آپ سورت کاف کسی بھی وقت بڑ سکتے ہیں اور جو اس کے ساتھ وعدے ہیں فتنہ دجال سے بچنے کے آترا کے فتنوں سے اور ایک ویک سے اگلے ویک تک جو نور ملتا ہے اور قیامت کے دن کا جو خاص نور کاف والوں کو ملے گا وہ سارے وعدے اس کے ساتھ موجود ہیں اور انشاءاللہ آپ کو اس میں سے تاثیر ملے گی ایک وصن یہ تھا کہ بچی کو فکر کی کلاس میں قرآن کی کلاس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کسی بھی نماز کے لیے کوئی صورت مخصوص نہ کریں فکس نہ کریں کہ فجر میں آپ جیسے سنت میں پہلی رکھت میں کافرون پڑ رہی ہیں دوسری میں خلولہ خد پڑ رہی ہیں تو آپ مخصوص نہ کریں بدل بدل کے پڑیں شیز رائٹ ایسا ہے روایت میں کہ مخصوص صورتیں نہ کر لیں لیکن ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و� بڑا پیار تو آپ نے فرمایا آپ کو اس سے پیار ہے تو اللہ آپ کو پیار چاہے گا یعنی مفہوم اس طرح سے ہے کہ آپ کو صورت اخلاص سے اللہ کی وعدہ نیت سے پیار ہے تو اللہ آپ کو اپنی محبتوں سے نوازیں گے تو لہٰذا فکس نہ کریں وہ اس لیے کہا گیا کہ پھر پوری زندگی لوگ وہی صورت یاد کریں گے اور قرآن یاد کرنے کا ان میں جذبہ اور شوق ختم ہو جائے گا اس لیے منع فرمایا گیا ہے لیکن آپ بدل بھی سکتے ہیں اور کچھ جیسے آپ وطر میں پہلی رکعت میں تبت یاد سوری ایزا جا نصر دوسری میں لاہب اور تیسری میں کلو اور لاخت پڑے تو آپ بہت سی بیماریوں سے بات جاتے ہیں تو مخصوص لوگ دانتوں کی سپیشلی بیماریوں سے تو اکثر لوگ بڑے عرصے تک وہی وطر میں پڑتے رہتے ہیں پاڑ سکتے ہیں لیکن جو ٹیچر نے ان کو بتایا ہے اس کی روایت بھی موجود ہے فکس نہ کریں اس کے پیچھے ریزن یہ ہے دونوں طرح کی روایات موجود ہیں اس کا مطلب ہے کہ کچھ عرصہ فکس کرنا چاہیں آپ کو کسی صورت سے محبت ہے تو پھر کچھ عرصہ بیچ میں نہ کیا کریں کچھ اور صورتیں پڑھ لیا کریں اس سے آپ کو قرآن اور یاد کرنے کا شوق بھی پیدا ہوگا محبت بھی پیدا ہوگی اور جب آپ نمازوں میں ڈیفرنٹ صورتیں پڑھیں گی تو آپ بے دھیان نہیں ہوتی نئی صورت جب پڑھتی ہے تو آپ کی دلچسپی قائم رہتی ہے آپ میں وہ یعنی نورانیت تو وہ جو آپ کو نہیں ملتی جو میرا ایکسپیرینس ہے تو آپ اس بچی نے سے ہی کہا ہے ہم کی ٹیچر نے سے ہی کہا ہے وہ فکس کر بھی لیں تو ٹھیک ہے نہ بھی کریں تو دونوں طرح کی روایات ہیں میرا مشورہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ فکس اگر کرنا چاہیں کسی صورت سے پیار ہے تو بیچ میں کچھ عرصہ چھوڑ دیا کریں اور اور صورتیں پھر اسی کو شروع کر لیا کریں تاکہ آپ دونوں عدیسوں پہ عمل کرنے والے بن جائیں اور ایک کوسچن اسی سے ریلیونٹ تھا جس کا میں نے ریفرنس بھی شاہستہ جی کو بھیج دیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک ہی آیت جیسے ہم بتاتے ہیں کہ نفل میں آپ ربنا آتینا فی الدنیا و حسناتوں والی آخر آتی ہے حسناتوں والی آیت پڑھتے جائیں دھراتے جائیں یا ود دعا والے نفل ہیں والا صوفیوتی کا ربوں کا فتاردہ آپ اسی آیت کو رپیٹ کرتے رہیں رپیٹ کرتے رہیں یا پھر ربنا حبلنا من اپنے بچوں کے لیے صورت فاتح کے بعد دو نفل میں اسی آیت کو دھراتے رہیں تو پوچھا گیا تھا کہ یہ درانہ آیت کو نفل میں کہاں لکھا ہوا ہے تو زاد الماد کتاب ہے اس کا علامہ ابن قیم کی ان کا ریفرنس میں نے بھیج دیا پچل کے ساتھ اس میں یہ حدیث موجود ہے اور دوسری بہت ساری کتب میں موجود ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات ایسے نوافل پڑے کہ جس میں آپ نے صورت المائدہ کی آیت نمبر ون ون ایٹ ایک سو اٹھارہ نمبر آیت ہے صورت المائدہ کی پوری رات اپنے یہی دھرائی کے صبح بلال نے ازام دے دی اور وہ آیت کیا تھی اس کا مفہوم ہے صحیح تیرے بندے ہیں تو چاہے تو انہیں عذاب دے دے چاہے تو انہیں بخش دے بار بار اسی آیت کو دھراتے کرے تو لہٰذا ایک ہی آیت کو نفل میں ریپیٹیشن کی اجازت ہے اور اس کا ریفرنس موجود ہے بہت سی کتب میں کسی کو چاہیے ہو تو وہ ہماری ایڈمن بچیوں سے لے لیں اس کے علاوہ ایک قویسٹن ہو رہایا تھا کہ وہ ہمارے گھروں کی خاص ضرورت ہے کہ آپ ہمیشہ ہمیں یہ ٹریننگ دیتی ہیں کہ بیوی کو اپنے شہر کی بات ماننی چاہیے اس کی خدمت کرنی چاہیے ساس سسر دیور جیٹ ان کا عدب اور اترام تو اگر کبھی آپ ایسا لیکچر بھی دیں ہمیں بتائیں کہ شہر کیونکہ بھائی بھی تو ہمارے گروپ میں شامل ہیں تو اگر ویسے بھی گھر میں جب درست لگتا ہے سنتی ہیں خواتین تو مرد بھی سنتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ عورت کو بار بار سمجھا جا رہا ہے جیسے کہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں یہ ایک رواج ہے انڈیا پاکستان میں کہ شہر کو یہ سکھا دیا جاتا ہے شروع سے کہ آپ مردو 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 آپ بس سارے حق آپ کے پاس ہیں اور اس کو یہ کبھی بھی ماں ٹریننگ نہیں دیتی کہ بیٹے ایک لڑکی تمہاری زندگی میں داخل ہونے والی ہے جو سنف نازک بھی ہے جسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ گینا قرار دیا ہے کہ نازک آپ گینے ہیں ان کے ساتھ تم نے کیسے رہنا ہے ان کے جذبوں کو کیسے ٹھیس نہیں پہنچانی وہ اپنے ماں باپ گھر بار محبتیں رشتیں ساتھی دوست حباب چھوڑ چھاڑ کے تنے تنہا تمہارے گھر میں آکے اپنی جگہ بنا رہی ہے اور جب وہ جگہ بنائے گی تو تمہیں اپنی جگہ سے کھسک کے اس کو جگہ دینی ہے دوسرا گھر کا کوئی فرد اس کو جگہ نہیں دے گا تم ہو کہ تمہارے ساتھ دو بول پڑھ کے اس نے اپنی عزت تمہارے حوالے کر دی ہے وہ چیز وہ جو کسی کے سامنے اپنا سطر نہیں کھولتی اس سے بڑی یعنی انسلٹنگ چیز کیا ہوتی ہے کہ وہ ایک سنت کی تکمیل کے لیے اس نے اپنا سب کچھ وجود جذبہ عزت نفس تمہیں دے دی ہے اور تمہارے لیے ایک ایسی مشین بن گی ہے جس سے تمہاری نسلیں چلے گی وہ اپنا وجود کاٹ 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 کے اپنی گود میں ڈالے گی اور تمہارے لیے اتنی اتنی قربانیاں دے گی تم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے تو واقعی یہ میرا کمزور پہلو تھا کہ میں نے ہمیشہ یہی سوچا کہ میں اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤں مجھے یہ خیال ہی نہ آیا کہ مردوں کو بھی ان کے فرائز بتانے چاہیے کہ ہمارے بیٹوں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ جو بیٹیاں ان کے ساتھ زندگی میں بندی ہیں دو بولوں کے دو بولوں کی قیمت پر اپنی عزت تک ان کی اغوش میں ڈال دی ہے تو ان کے ساتھ انہوں نے کیا کرنا ہے اور بدقسمتی ایسی ہے کہ ماں انہیں بھی یہ کب بھی نہیں سکھایا وہ بیٹیوں کو تمیز سکھاتی ہیں چلنے کے طریقے سکھاتی ہیں میں اکثر سوچتی ہوں کہ جب میں تھوڑا سیدھی اکڑ کے چلتی تو میری امی کیونکہ میں اتھلیٹ تھی تو میری امی نے کہنا کہ بیٹیوں ایسے نہیں چلتی کندے جھکا کے چلو جب میں نے کندے جھکا کے چلنا تو میری ماں نے ہمیشہ مجھے یہی کہنا کہ ایسے کب نکل جائے گا لوگ کہیں گے کبڑی لڑکے سیدھی ہو کے چلو تو میں سوچوں کہ امی کو کسی پل چین نہیں ہے یعنی ماں کو بچیوں کی یہاں تک تربیت کا خیال ہوتا ہے تو پٹہ سیدھا کرو آگے کر کے لو مفلر نہ لو یوں نہ چلو یہ نہ پہنو یعنی اخلاق کے ساتھ ساتھ ان کے روئیوں ان کے باڈی لینگوش میں ماں اتنی محنت کرتی ہے لیکن بیٹوں کو کبھی بھی نہیں سکھایا صرف یہ سکھا جاتا ہے کہ بھائی آگے اس کو کھانا دے دو بھائی آگے اس کے بھائی لوگ بن جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ عورت صرف میرے پیر کی جوتی ہے مجھے اس سے سارے کام لینے ہیں اس کی عزت پہ میں مسلط ہو جاؤں اس کے وجود پہ میرا کنٹرول ہو جائے اس کی سوچیں مجھ پہ ہوں اس کا فون میں چیک کروں یہ دیکھوں کہ یہ اپنے میکے والوں کو کیا دے رہی ہے کہاں جا رہی ہے میرا موڈ چاہے تو میں اس کے میکے والوں سے تعلق رکھوں میرا موڈ نہ چاہے تو میں انہیں گالیاں بکوں میرا موڈ وہ میری ماں کو رات کو دبا کے سوئے لیکن میں اس کی ماں کو اپنے گھر میں بھی نہ گسنے دوں یہ ایک ہمارے ظالم سسرالی معاشرے کا اتنا تاریخ پہلو ہے کہ جب بچیاں مجھے فون کر کے اپنے دکھ بتاتی ہیں کہ کس طرح سے وہ گالیاں میری ماں کو میری بہنوں کو میرے بھائیوں کو وقتا ہے اور کس طرح سے وہ وہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر میری عزت پہ اپنا حق جتا لیتا ہے کیا یہ جائز ہے یہ سوال مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ جب وہ ہماری عزت ٹال نہیں رکھتا ہمارے بہن بھائیوں سے اس کا برطاؤ نہیں ہمیں اپنے بہن بھائیوں سے ملنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر وہ ہماری عزت پہ حق رکھتا ہے تو اس اس نوبت کو آنے میں سب سے بڑا قصور بیٹوں کی ماں کا ہے انہوں نے بیٹیوں کی تربیت پہ تو غور کیا بیٹی کو قربانی ہی دینا سکھایا بولنا نہیں ہے اچھی بیٹی ایسے نہیں کرتی اچھی بیٹی ایسے نہیں کرتی بیٹے کو کبھی یہ بتائے ہی نہیں ہے کہ تم نے دوسروں کو رولانا نہیں ہے یہ سکھایا نہیں ہے کہ تمہاری وجود سے کوئی روئے نہ ایک بچی اس کے وجود کے ساتھ بند کے پوری زندگی روتی رہتی ہے میک کے والے کہتے ہیں کہ نہیں تم نے وہاں ہی رہنا ہے وہ تمہارا گھر ہے تمہاری ملیت وہاں سے نکلے یہی کہہ کے بھیجا جاتا ہے اب بیٹیوں کو کیا کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنی اہل و ایال کے ساتھ اچھا ہے اہل کون ہے اہلیا بیوی اہلیا ایال کے ہیں بچے اور جہاں سے تم کھا اس کو کھلاو جو تم پہنو اس کو پہناؤ جو ہم اپنی بچیوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے سسرال والوں کی خدمت کرنی ہے وہ ان کی ڈیوٹی قرآن و حدیث میں نہیں ہے لیکن ہم اس لئے اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ آپ اپنے نیبر میں موجود ایک بڑی عورت کی بھی تو خدمت کرتی ہیں نا ان کو سلام دعا کرتی ہیں وہ بیمار وہاں آپ ڈاکٹر لے جاتی ہیں تو جس شخص کے ساتھ آپ کا نکاح ہے اس کی ماں کا آپ پہ حق ہے اور آپ اپنے فرائز میں اس کو اپنے واجبات میں ڈال لیں کہ ان کا خیار رکھیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری بچیوں کو ایکسپلائیڈ کیا جائے اور ان سے یہ کہا جائے کہ آپ جو ہو آپ اپنے میکم نہیں جاؤ گی اور قدم قدم پہ اس کے ماں باپ کو گالیاں دی جائیں کیسے برداشت کیا جا ستا ہے یا ان کی کمی یہاں کہ وہ تو غریب ہیں ان کا تو گھر ایسا ہے ہاں تم جہاں سے آئی ہو وہاں تو اتنے سکیر فٹ کا گھر ہے اب تم نخرے کرنے لگی ہو اپنے بابا کی گاڑی دیکھی ہے ٹوٹی ہوئی اب تم نہیں گاڑی مانگ رہی ہو یہ تانے جو ہے نا یہ خالص زنانہ سٹائل ہے یہ ان مردوں میں جن مردوں میں یہ آگے ہیں وہ یہ سوچ لیں کہ وہ نسوانیت کی طرف جا رہے ہیں اس سے بڑی گالی میرے پاس نہیں ہے یہ عورتوں کے کام گنے جاتے ہیں جو اپنی بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں تانے دیتے ہیں احسان جتاتے ہیں چیزیں دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کے مو میں نوالہ ڈالتا ہے عرش والے اس پہ خوش ہو جاتے ہیں رحمتیں برساتے ہیں اس کے مال میں برکت ہوتی ہے جو وہ مال اپنی بیوی پہ لگاتا ہے اس کو صدقے کا عجر ملتا ہے بچوں پہ لگاتا ہے اس کو صدقے کا عجر ملتا ہے کچھ اور دیکھیں جو گالیاں دے گا گالیاں دے گا اور جو بیوی کو تن کرے گا تو ماں سے میں یہ ریکویسٹ کرتی کہ پلیز بیٹوں کی تربیت پہ آپ توجہ دیتی ہیں بیٹوں کی تربیت پہ توجہ دیں اور بیٹے کو شادی سے پہلے بچھا کے اس کو سمجھائیں کہ بیٹے ایک بچی جو تمہارے گھر پہ آ رہی ہے اس کی حصت نفس کا خیال اس کی حفاظت اس کی ذمہ داری اس کا نان اس کا نفقہ تمہارے ذمہ ہے اور تم نے احسن طریقے سے ہوتا یہ ہے کہ مرد لے دیتے ہیں گاڑی لے دیتے ہیں شاپنگ کراتے لیکن ساتھ زبان سے بکواس کرتے ہیں مجھے بہت غصہ چڑھا ہوا ہے یعنی وہ گالیاں نہ بھی دیں تو وہ ان کو ایسی ایسی ٹوٹ کے ٹانٹ خالص زنانہ سٹائل میں کہتے ہیں کہ بچیاں جو فون کرتی ہیں تو وہ کڑکڑ کے مر رہی ہوتی ہیں اور میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس پلیٹ فارم سے میں بچوں کو سمجھاؤں کہ خدا کے واسطے مرد بنو مرد بنو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا بڑھاپہ اچھا گزرے اور یہ عورت جس کو آپ جوانی میں ایکس وائٹ کر رہے اور بڑھاپے میں آپ کو لفٹ بھی نہیں کرائے گی کیونکہ وہ یقیناً عمر میں آپ سے چوٹی ہوتی ہیں آپ جلدی بھی اس طرح پہ پہنچ جاتے ہو اور وہ آپ کا سہارا بنتی ہے آپ کو ڈاکٹرز کے لئے اور پھر جب اس کا دعو چلتا ہے نفسیاتی طور پہ وہ آپ کے ساتھ وہ سلوک کرتی ہے جو آپ نے جوانی میں اس کے ساتھ کیا ہونا یہ give and take ہے آپ اس کے ماں باپ کو عزت دو وہ آپ کے ماں باپ کو عزت دے گی آپ اس پہ خرچ کرو انشاءاللہ وہ اپنے ہاتھ کی کشائش سے آپ پہ آپ کے بہن بھائیوں پہ کرے گی اور سب سے بڑی بات یہ ہے اس کے ہاتھ آپ کے لئے دعا کے لئے بیوی کی دعا شہر کے ہاتھ میں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے اور جو مرد اپنی بیویوں کو تنگ کرتے ہیں ان کی دعا سے نکل جاتے ہیں سم ٹائم وہ بددعا کا حصہ بن جاتے ہیں اور جس کو وہ کہتے ہیں نا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے جس کو اس کی بیوی بددعا دے گی اس کو اپنے ہی چراغ سے آگ لگے گی اللہ سے ڈریں اللہ سے ڈریں اور اپنی بیویوں کو راضی رکھیں خوش رکھیں یہ نمانیہ اپنا ماں باپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ کے بوئے پہ آگئی ہیں اپنا سب کچھ آپ کے سامنے رکھ دی ہے اور آپ نے ان کے اوپر کیا ظلم کی ہیں بیٹیاں ہماری ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں بہت عرصے سے ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اللہ کا شکر ہے جہاں جہاں ہماری بیٹیاں بیعا کے گئی ہیں ان کے کوئی شکایت نہیں آئی اللہ پاک ان کی زندیوں میں اور رنگ بھرے انہیں اور صبر دے ان کو اور عفیت دے اور ان کو ان کو ان کی نسلوں میں سے متقین کے امام بچے پیدا کرے انشاءاللہ اور جنت الفردوس میں ان کو انشاءاللہ ہم سب کو کٹھا بٹھائے لیکن بیٹوں کے لیے یہ لفظ اتنے ضروری تھے کہ مستقل مجھے یہ میسیجز یہ کالز آ رہی تھیں کہ بعض وقت میں گھرا جاتی ہوں کہ میں ان سے کیا کروں کیا میں کہوں ان سے میرے پاس یہ ایک راستہ تھا اور میرا خیال ہے میرے بیٹے جو ہیں وہ کافی سمجھدار ہیں اس بات کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھیں گے بیٹیوں سے زیادہ میں ان سے بڑی خوش گمان ہوں کہ وہ بیٹیوں سے زیادہ اسے پک کریں گے اور یہ میرے سارے لیکچرز میں سے یہ پہلا پورشن ان کے لیے جا رہا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ وہ اس کی قدردانی کریں گے اور ان کے گھروں میں جو غلطیاں کمیاں کتائیاں ہوئی ہیں اس کے لیے وہ ان سے معذرت کریں گے اس کو کمپنسیٹ کریں گے صحیحات کو حسانات سے مٹائیں گے برائیوں کو کمیوں کتائیوں کو جو بشری تقاضوں کے ساتھ ہوں یا جو انہیں پتا نہیں تھا اوکے ہم نے ایک عورت کو اس طرح لٹکتا چھوڑ دیا ہے وہ اس پہ توجہ کریں گے ان کو قوالیٹی ٹائم دے گے یہ نہیں ہے کہ آپ وائف کے ساتھ بیٹھے اور آپ پھون پہ لگے ہوئے ہیں پہلے آپ پروزگار کے لیے تھے آکے آپ نے وہ تبصرے سننے شروع کر دیا ٹی وی پہ بیوی بیٹھے بیٹھے جمائیاں لیتی 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 بچوں کو کھلاتی کھلاتی سو گئی ہے اور آپ کے وہ ٹی وی ختم نہیں ہو رہے ہیں یا آپ کا فون آپ کے ٹک ٹک ہو رہی ہے میسیجز آ رہے ہیں آپ نے جو اپنی وائف کو ٹائم دین ہے وہ قوالیٹی ٹائم دین ہے ساری ڈیوائزز ون صرف بیوی کو کیا چاہیے شہر تعریف کرے شہر تعریف کرے یہ اس کی ڈیوٹی ہے اس پہ واجب ہے اپنی وائف کی تعریف کرے اس کے کھانے کی تعریف کرے ایک مولانا صاحب اسی طرح مردو کو درست دے رہے تھے اور انہیں کہا کہ آپ نا اپنی بیوی ان کے کھانے کی تعریف کریں شہر گھر گیا بیوی نے دال پکائی بیوی تھی شہر نے کہا واہ واہ بہت ہی مزا ہے بہت ہی مزا ہر نوالے کے ساتھ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہ بیوی خوش ہو جائے مولانا صاحب نے فرمایا ہے تو بیوی نے باہر نکلی اور اس کے ہاتھ میں ڈوئی تھی اس نے کہا ایسی کی تیسی کہ مجھ سے چودہ سال پکا ہوا میرے ہاتھ کا کھائے ایک دن تعریف کا لفظ نہیں بولا آج پڑوستر نے ڈال کیا دے دی ہے تم آش آش کرتے تھاک نہیں رہے ہو تو لہٰذا میں اپنے بچوں سے بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گے کہ موقع دیکھ کے کرنی ہے تعریف ٹھیک یا پہلے پوچھ میں کہاں سے آیا ہے کھانا اور اس کے بعد کھانے کی تعریف فرمائیں بلکہ مولانا تکی اسمانی نے ایک جگہ لکھا ہے وہ فرماتے ہیں سچا واقعہ ہے کراچی کا وہ کہتے ہیں کہ کسی کے ہاں میرا کھانا تھا میں کھانا کھانے گیا اور میں نے ان سے کہا ان صاحب سے کہ پردے کے پیچھے سے اپنی وائف کو بلائیں جنہوں نے کھانا پکایا میں ان کو شکریہ آدھا کر دوں تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بی بی ان پردے کے پیچھے خاتون تھی میں نے کہا بی بی آپ کا بہت شکریہ آپ نے میرے لیے اتنی مشکت کی لسن پیاس کاٹے مسالے بھونے کھانا پکانا کوئی آسان کام ہے ایک دن مردوں کو پکانا پڑے نہ چاہے پورا کچن جو ہے وہ تورہ بورہ بنا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب تعریف کی تو اندر سے دھولنے اور رونے کی آوازیں اس عورت کی آئیں تو انہوں نے کہا بی بی آپ رو کیوں رہی ہیں میropriترم ہے میں تعریف کروا ہوں لہے بی بی نے ارض کیا کہ حضرت جی میں اس شخص کو بھی اس سال سے پکا کے گھلا رہی ہوں رہی ہوں آج تک اس نے تعریف نہیں کیا آپ نے ایک دن کھائے اور آپ نے میری اتنی تعریف کر muffin آئی تو اپنی بی بی ان کے کھانے کی تاریف کریں اور لباس کی طریق کریں اور ان سے پوچھیں کہ پورا دن آپ کا کیسے گزرا اور کیا 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 ان سے امی کا کیا حال ہے امی سے بات ہوئی کر لینی تھی یا ان کی خیریت پوچھ لینی تھی پوچھیں ان کی بہن بھائیوں کی خبریں رکھیں اس طرح یہ گیب این ٹیپ ہے وہ آپ کی بہن بھائیوں کی خبریں رکھیں گی ایک ہی شولڈر پہ اتنا بوجھ نہ ڈالیں کہ وہ ٹوٹ ٹوٹ جائے اس کی سیت کا خیار رکھیں اور اس کو اکل کے ساتھ اکل کے ساتھ اپنی بیوی کو رگڑا لگے دیں وہ جلدی گھیس جائے گی جلدی ختم ہو جائے گی اسے آپ کے ساتھ اگلے ساتھ ساتھ چلنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ مرد جو ہیں اللہ کی رحمت سے قوام ہے ان کو زیادہ اکل و دانش دی گئے میری اس بات کو بہت وزن دیں گے انشاءاللہ ایک کوسٹن بچی نے پوچھا تھا کہ فرسٹ کزن سے منگنی ہو گئی ہے تو اب میں کیا کروں میرا بھائی ہے یہاں ہمارے سکولوں میں یہاں پہ یہ سمجھایا جاتا ہے کہ فرسٹ کزن آپ کے بھائی ہیں مامو خالہ چچا کے بچے تو بچی کا یہ کوسٹن تھا جو جواب میں نے ان کو دیا میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ کے کام آئے گا کہ آج کل میڈیکل ریسرچ کا انہوں نے ریفرنس دیا کہ میڈیکل ریسرچ ہے کہ فرسٹ کزن میریجیز کے بعد ہینڈی کیپ بچے یعنی لرننگ ڈیسی بیلٹیز کہہ لیں فیزیکل ڈیسی بیلٹیز کہہ لیں اور اس پہ آثینٹیک ریسرچ موجود ہے تو اس کے باوجود پیرنٹس جو ہیں وہ ہماری منگنی کر رہے ہیں خالہ زاد یا مامو زاد کے ساتھ خوپی زاد جو بھی ہے تو وہ تو میرا بھائی ہے کیونکہ سکول میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے پہلی چیز یہ ہے میڈیکل ریسرچ کو میں ڈینائی نہیں کر رہی اس میڈیکل ریسرچ کو آپ ذرا غور سے پڑھیں اس میں ہے کہ اگر کانٹینیوزلی کچھ نسلوں تک فرسٹ کزن میریجز ہوتی رہیں جیسے میں اپنے فرسٹ کزن سے میری شادی ہوئی ہے میری امی بھی فرسٹ کزن سے تھی اور ان کی امی بھی فرسٹ کزن سے تھی تین چار جنریشن سے کانٹینیوزلی وہ چین بنتی رہے تو پھر ایک پرسنٹ ڈیسیبل بچے پیدا ہونے کا خطرہ ہے لیکن یہاں یہ ہوتا ہے کہ خاندان میں کوئی ایک رشتہ فرسٹ کزن میں ہوتا ہے اور اس میڈیکل ریزن کو اس ریپورٹ کو ریفرنس بنا کے اور کہا جاتا ہے کہ ہم یہ شادی نہیں کر رہے اب ذرا قرآن کی طرف آ جائیں اللہ کریم نے نکاح کے لیے جب رشتوں کو بیان کی ہے خالہ چچا اور کپی کے بچوں کا نام لیا ہے اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا اہم ہے فرسٹ کزن میریجز اب یہاں ہمارے سکولوں میں ہمارے استاد ہمارے پرنسپل ہماری میجارٹی کرسٹین ہے دوسرے مذائب ہیں ہندو سیکھ جو اب وہاں پہ کیا ہے ان کے ہاں یہ ناجائز ہے وہ سگا بہن بھائی سمجھتے ہیں وہ سگی بہنیں یا بھائی سمجھتے ہیں ہم نے ہمارے قرآن نے ان رشتوں کو الیدہ الیدہ بیان کر دیا ہے کہ نکاح کرنے کے لیے خالہ کے ماموں کے چچا کے پپی کے بچوں کا ذکر کر دیا ہے گویا اس میں اللہ کی رضا شامل ہے ٹھیک ہے اگر خاندان میں کفو کفو کہتے ہیں میچ ہو تو پھر آپ ضرور کریں اب اس سے فائدہ کیا ہے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ باہر جب ہم رشتہ کرتے تو ہمیں اپنا کفو نہیں ملتا میچ نہیں ملتا خاندانی میچ یہ نصب کا میچ کیوں ضروری قرار دیا گیا ہے کہنے کہ تو ہم سب مسلمان ہے چاہے کوئی چھوٹی ذات کا ہے چاہے بڑی ذات کا ہے لیکن مذہب نے اس کو کفو اس لیے کہا ہے سٹیٹس نصب کا میچ اس لیے کہا ہے کہ اس نصب کے میچ میں بیوی شہر کی عزت کرتی ہے اگر شہر نچلے خاندان سے ہوگا تو بیوی کبھی اس کی عزت نہیں کرے گی اور آپ کے سامنے مسالیں موجود ہیں صحابہ کی زدگی میں کہ غلاموں سے غلاموں سے غلاموں سے شادیاں اوئیں قریش خاندان کی بچیوں کی تو انہوں نے کہا کہ جب بھی یہ شخص میرے سامنے آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے اس کی غلامی یاد آ جاتی ہے تو میرے دل میں اس وہ مخبت وہ رحم اور وہ عزت کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی علیتگی کروا دی خاندان کا جو نصب کا جوڑ ہے فرسٹ کزن میریجز میں وہ کوئی شنی ہوگا اپنا خاندان ہے نا ایک میچ ہے نصب ملا ہوا ہے بچی کے ذہن میں کبھی وہ کم تر نہیں ہوگا اپنے خاندان کا ہوگا دوسری مخصر وجہ میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ اس میں آپ کو سرپرائز نہیں ملے گا سرڈن سرپرائز ہم کہتے ہیں نا کہ آئی وز سرڈنگ ڈیٹ گائی مجھے بچیاں فون کرتی ہیں فرم فور ایئرز سرپرائزنگلی ہی واز جو ہیڈو 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 سپین پینی اون می کہتی چار سال مجھے پتہ بھی نہیں چلا اس طرح کے سرپرائز آپ کو نہیں ملیں گے خاندان کا ہار بچہ ماں کو پتہ آتا ہے کہ یہ بچپن میں ایسے قرال کرتا تھا ہاں اس کی ناک بہتی تھی یہاں اس کا سارا بچپن سے پچپن تک سب کچھ آپ کو پتہ ہوتا ہے لہٰذا اچانک کے سرپرائز کہ وہ تو وہ تو فلان خراب نہیں تھا اس کا خدا نخصہ تکردار خراب تھا خاندان میں ہوتا ہی ہے یہ مامیاں چاچیاں خوپیاں خالائیں اپنے بچوں کو ایک دوسرے کے سامنے بلکل ڈسکلوز کر کے رکھتی ہے ہماری ایک فرینڈ تھی تو وہ کہا کرتی کسی کو خاندان میں پتہ نہیں ہے میری اگر انگلش میں سپلی آجے تو میری تو امی خود تین گھروں میں بیل بجا کے خالہ پپی چاچی کو بتاتی ہے ہائے دیکھو تو یہ فیل ہو گئی ہے ننی تو لہٰذا یہ جو خالائیں پپی چاچی ہیں ان کے سب باتیں ایک دوسرے کو بتا ہوتی ہیں شروع سے یعنی وہ فیل ہوتا رہا ہے وہ پاس ہوتا رہا ہے وہ جھوٹا ہے وہ سچا ہے وہ بد نظر ہے خوش اخلاق ہے سب آپ پتہ ہوگا اس میں آپ کو سرپرائز نہیں ملے گا وہ جو شاکنگ سرپرائز ہوتا ہے جو غیروں میں شادی کر کے ملتا ہے آج سہ 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 وہ کھلتے ہیں پہلے تو بڑے ایٹیکیٹس والے اور رکھ رکھا ہو والے اور بعد میں پتہ چلتا ہے وہ تو بڑے اجڑ ہے ان کے ہاں تو سیلیڈ نہیں بنتا بچیاں مجھے شکایتیں کرتی ہیں فون کر کر کے نا کہ ان کے ہاں تو یہ رواج نہیں ہے میں رات کو دودھ نہیں پیا جاتا اور مجھے نہیں نہیں آتی تو اگر بہت دودھ پیتی ہے تو ساز کرتی ہے اسی بلی لے ہیں دودھ ہی ٹکنے دیتی لہٰذا آپ وہ پھر بچیاں مجھے فون کر کے میاں میاں کرتی ہیں تو لہٰذا آپ نے آپ نے یہ رشتے کرتے ہوئے یہ سوچنا ہے پہلے تو اللہ پاک نے اس کو پسند فرمایا ہے دوسرا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فرس قزن سے شادی کی ہے یہ سنت بھی ہوگی قرآن میں بھی آ گیا دوسرا آپ کو کفو اور میچ مل جائے گا اس میں عزت کرنا سان ہو جائے گا پھر آپ کو سرپرائزز نہیں ملیں گی ان کی بری عادتوں کے سب ہپیاں خالہ ہیں آپس میں نکاسی ہے فلانے دودھ پلایا ہے نو فلانے گھٹی دیتی ہو دی تاثیرہ آگئی سب بتا ہے آپ کو اس کو اچھی بیچی بچارے کی بتا ہے نا لہٰذا آپ کو کوئی اس سے اچانک کوئی شوق نہیں لگے گا پھر ایک بات اور بھی ہے کہ جو غیروں میں رشتی ہوتے ہیں اس میں کسی کو کسی کا کوئی یعنی رسپیکٹ نہیں ہوتی اس لیہا سے کہ گرمیاں بی بی کی باننی ہے تو وہ کہتے ہیں بیٹھ کے اوکے they can live together یہ دوسرے کے لیے نہیں بنے چلو لیدہ ہو جاتے ہیں جب خاندان میں شادیوں ہوتی ہیں برادری پوری بڑے سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ خاندان ٹوٹ رہا ہوتا ہے نا جب غیر لوگ ہوں گے تو وہاں کسی کو کچھ نہیں ہوگا اپنوں میں چچا پوپی ان کو ہوتا ہے کہ ہم بہن بھائی لیدہ ہو جائیں گے وہ سارے مل بیٹھ کے ان کی صلح کراتے ہیں ان کے لیے دعا مانگتے ہیں سب سے بڑی یہ بات ہے دل سے مانگتے ہیں کہ میری بہن کی بچی ہے میرے بھائی کا بچہ ہے اللہ بس جائیں ان کا گھر جڑا رہے وہ جو دعائیں ہوتی ہیں نا وہ بھی یہ cousin marriages کو کامیاب بنا دیتی ہیں اور اس میں پھر طلاقوں کی شرح کام ہو جاتی ہے تو لہٰذا پھر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ساسے اور جو سسر ہوتی ہیں نا وہ بڑے کہتے ہیں نا کہ اپنے ماریں گے تو سائے میں ہی پھینکیں گے نا غیر تو دوپ میں پھینک دیتی ہیں تو آپ پہ کوئی مشکل وقت تک رایا ہے تو جو سسر ہیں وہ آپ کے چچا ہیں وہ مالی لحاظ سے بچے کی جاب ختم ہو گیا وہ سپورٹ کریں گے جبکہ غیروں میں شادی ہوئی ہے تو ان کو ہوتا ہے یہ تو ہمیں نہیں سپورٹ کرتا بیوی اس کے ساتھ رہ رہا ہے مشکل وقت آئے وہ ہلپ نہیں کریں گے لیکن وہ کریں گ کہ میری بانجی ہے اس گھر میں وہ اس کو فیننشلی بھی سپورٹ کریں گے اس میں دراب ایکس بھی ہیں مجھے پتہ ہے لیکن پلس پوائنٹ بھی بہت سارے ہیں وہ خالہ اس بچے کو بھی ضرور رکھیں گے کیونکہ اس کی بانجی کا بھی بچہ ہے اور اس کے بیٹے کا بھی بچہ ہے اس کے لیے اٹھانا اور سنبھالنا اس کو مشکل نہیں ہے مجھے پتہ تھا آئے گا یہ کوسچن بھی آئے گا کہ 98% الٹا لوگ آپ چال رہے ہیں وہ تو کیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں لیکن اس سے میرا خیال ہے کہ اگر بچوں میں کوئی ایک میچ آپ کو ملتا ہو تو آپ غیروں میں جانے سے بہت بہتر ہے ماشاء اللہ ادھر آجائی آپ غیروں میں جانے سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنوں کو پریفر کریں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا ٹھیک ہے نا اور ایک میسیج ہو رہایا تھا کہ جب آپ لیکچر ہمارا پوسٹ ہوتا ہے پالزہ فسلام پہ الحمدللہ رب العالمین اور لپا کی آواز جگہ جگہ پلچاتے ہیں تو آپ اس کے انڈ پہ دعا جو ہے نا اس کو آپ سٹاپ کر دیتے ہیں آپ صرف لیکچر لوڈ کرتے ہیں تو رمضان میں کچھ لیکچرز کے انڈ پہ دعائیں بھی ہیں تو ان کا خیال ہے کہ آپ دعا اس پہ ضرور پوسٹ کیا کریں تو پہلی وجہ تو یہ تھی جو نا پوسٹ کرنے کی وجہ تھی کہ جب دعا کی جا رہی ہوتی ہے تو پتہ نہیں میں کس موڈ میں ہوتی ہوں پتہ نہیں کیا کیا بات نہیں کر رہی ہوتی ہے اس پہ فتحہ ہی لگنے شروع ہو جائیں دوسری وجہ یہ تھی کہ باسکات اس دعا میں جنہیں دعا کیلئے کہا ہوتا ہے ان کے نام لے لیے جاتے ہیں اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ ان کا پرسنل ہے کہ وہ آل اوبر دہ ورڈ ہو اور تیسری وجہ یہ بھی تھی کہ ہمارا لیکچر ویسے ہی آڈیو ایک گھنٹہ داس منٹ ہی ہوتی ہے اگر اس میں دعا بھی آجے گی تو وہ بہت لمبی ہو جائے گی اس پہ یہ آپشن سامنے آیا کہ دعا کوئی لیدہ ریکارڈ کر لیا جائے اور کبھی کبھی پوسٹ کر دیا جائے اگر اس میں کسی کی پردہ دری نہ ہو رہی ہو کہ کیونکہ مجھے تو پتہ نہیں ہوتا نا کہ آپ پیچھے سے جماعیاں لے رہے ہو کہ باجی باندی نہیں ہو رہی وہ ہماری ایک دعا میں کچھ سمجھ نہیں ہوتی کسی واملے میں ابنی اللہ کا نظام ہے جو وہ چلا رہے چلاتا رہے تو دعا میں سپیشلی مجھے بعد میں میرے ساتھی بتاتے ہیں کہ باجی اتنی لمبی آپ دعا کر دیتی ہیں لوگ تو پیچھے جماعیاں لیتے ہیں کہ اسے کو غصے سے دیکھتے ہیں کہ بس نہیں ہو رہی اور ایک تو لیڈی نے کہا کہ میں تو کہہ رہی تھی اللہ باجی باند ہو جائیں لہذا میں نہیں چاہتی کہ آپ پتہ نہیں اس وقت ہونے اور کیا کچھ چلا جائے تو بہرحالہ آپ اس طرح ٹرائے کر سکتے ہیں کہ لیدہ سے اس کو ریکارڈ کر کے میری ایڈمن کی بچیاں تو اگر وہ پوسٹ کرنا چاہے اس کو سن لیں پہلے اور اگر پوسٹ کرنے کابل ہو تو اس کو کریں اللہ پاک جن لوگوں نے کافی لوگوں کے یہ میسیجز تھے بلکہ کچھ لوگوں کا تو انتائیس راہ تھا کہ دعا میں ہمیں زیادہ مزا آتا ہے اب اللہ کرے اللہ کرے انشاءاللہ تو ایک ہماری بچی کا میسیج آیا تھا وہ ہماری فہیرا جی ماسٹرز کر رہی ہیں اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت ڈالے ان کا یہ کوششن تھا کہ ہینڈی کیپ بزرگوں کے ساتھ ان کا ان دنوں پروجیکٹ چال رہا ہے اور وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں تو کوئی ایسی دعا بتا دیں کہ ہم اپنی اس ولنٹیر ورک ہے یا جو بھی ہے اس کے لیے ہم کچھ ان آورس کے دوران ہم کیا پڑھیں کیا ذکر کریں کہ ان بزرگوں کو بھی فائدہ ہو جائے جن کو ہم خیال رکھ رہی ہیں اور ہمیں بھی فائدہ ہو جائے آخرت بھی بانجے تو میں اپنی اس بچی کے لیے یہ کہوں گی کہ اگر کوئی بھی اور ایسے لوگ جیسے نرسنگ میں ہیں میڈیکل میں ہیں یا ویسے بزرگوں کے ڈے کیئر میں کسی طرح ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں یا گھر میں بزرگ ہیں تو آپ ان کی خدمت کرتے ہوئے آپ کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں جب آپ جا ایسا جا کوئی کام کر رہی ہیں تو آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوتا نہیں کہ آپ آفہ سبتم یا اس طرح کا کوئی عمل کر سکے آزان والا تو آپ کو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ نان مسلم کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو نان مسلم اس کے لیے بہترین لفظ اس وقت آپ یا وہ پڑھ سکتے ہیں وہ یا حادی یا رحیم ہیں اے رحیم رب ان کو ہدایت دے دے اے رحیم رب ان کو ہدایت دے دے یہ کوئی بھی شخص مسلم پڑھے گا تو اللہ کریم انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے ساتھ اب یا لگا لیں یا حادی یا رحیم مسلم اگر پڑھے گا تو اللہ کریم اس کے سارے کاموں میں سیدھے راستے کے طرف اس کی رہنمائی کریں گے بچوں کے رشتے کرنے ہیں ایڈمیشنز دلوانے ہیں سکول کے ایڈمیشنز ہیں یعنی جو بھی آپ کے کلاسز جوائن کرنے ہیں اللہ کریم خود دی سیدھا راستہ یہ حادی میں ہے یہ سیدھا سیدھا راستہ ہے سرات مستقیم ہیں تو یا حادی یا رحیم میں اپنا عمل آپ کو بتا دیتی ہوں کیونکہ میں ہر نماز کے بعد سجدے میں سر رکھ کے تو یہ نام چودہ بار پڑھ لیتی ہوں یا حادی یا رحیم یا وہاب و یا بدود ہو یا حادی یا رحیم کیا اللہ کریم مجھے عطا بھی فرما مجھے محبتیں بھی دیں انسانوں کی یہ جو اتنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے نا اس میں اللہ سے محبت بہت مانگنی ہوتی ہے تاکہ تلفی اندر سے ختم ہو جائے کیونکہ کوئی آپ کو اگر کال کر رہا ہے کوئی آپ سے سوال کر رہا ہے تو اس بچارے کے پتہ نہیں کیا دکھیں اور آپ پتہ نہیں وہ آپ کی تھکی ویڈیوں کا تو نہیں سوچ رہا اس بچارے کا تو اپنا مسئلہ ہے کہ واجی مل گئی ہو تو اس وقت محبت ہونی بہت ضروری ہے انسانوں کی تاکہ آپ میں صبر آجے تو یا وہاب و یا بدود ہو یا حادی یا رحیم اور جو میرے ساتھ چال رہے ہیں ان کے ساتھ رحمت کر اور سیدھے سیدھے راستے پر جنب کی رہوں پر چلا لے تو یہ ان لوگوں کے لیے جو نان مسلم کے ساتھ کام کرتے ہیں وہاں یا حادی یا رحیم پر ان کو اگر لگا سکے خود پڑھیں ان کا تصور کر کے اللہ آپ کو آپ کی نسلوں کو بھی ہدایت عطا فرمائیں گے اور وہ جو آپ کے سامنے مریض ہیں ان کے ساتھ رحیم بھی رہیں گے اور ان کو ہدایت بھی دیں گے کلمہ بھی انشاءاللہ عطا فرما دیں گے اور یہ آپ اپنے بچوں کو سکھائیں یا حادی یا رحیم کی تصویر اللہ کریم کیونکہ اس وقت سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ بچوں کی ہدایت کا ایشو ہے اس پہ ہمیں بات کرنی ہے اب تھوڑا نئی نسل پہ مائی کوسٹن کرتی ہے مجھ سے کہ یہ جو نئی جنریشن ہے ان کے ایشوز ہیں ان کے ساتھ کیا کریں کیسے ان کو ہینڈل کریں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے بچوں کے لیے چیلنج یہ ہے کہ اممہ اولڈ سکول ہے اور تھوڑا بات نہیں سمجھتی اممہ پرانے زمانے کی ہیں ہم اپنی اممہ کو پرانے زمانے کا کہتے تھے اور ہماری اممہ اپنی اممہ کو کہتی تھی ہر اممہ ہر دور میں پرانے زمانے کی رہی ہے جیسے ہماری ایک بہت پیاری دوست تھیں تو ان کے والد کا قصہ تھا میرے ساتھ بھی یہ پیش آیا تو کہ پرانے کوئی خط ملے نانا کے زمانے کے وہ خط پڑے تو لکھاوا تھا کہ بیٹی کا خیار رکھنا نانا نے لکھاوا تھا امی کے بارے میں کہ آج کا زمانہ بڑا خراب ہے تو ہم نے سوچا کہ زمانہ تو پھر جب بھی خراب تھا ساٹھ سال پہلے بھی تو زمانہ بھی ہر دور میں خراب رہا ہے اور ماہیں بھی اولڈ سکول رہی ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ ماں کے تجربوں میں وہ تاثیر ہے آپ نے کتابیں پڑی ہیں انہوں نے خود کو گلایا ہوا ہے وہ وقت کی تجربے کی بھٹی میں خود پگلی ہوئی ہیں آپ کو ان کے بات کرنے کے سٹائل سے آپ کو وہ پرانی لگ رہی ہیں لیکن جو وہ بات کر رہی ہیں وہ حقیقت ہے وہ پرانی نہیں ہے اس میں ان کا پورا تجربہ گلاو ہے اس کا وہ ایسینس نکلا ہوا ہے لہٰذا بچوں کے لئے میں یہ کہوں گی کیونکہ یوت بھی آج ہماری بیٹھی اور بڑی مسکرا کے بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کا دل بالکل نہیں لگ رہا کلاس میں ان کو یہ ہے کہ کزنز اور فرینڈز اور گفتگو کریں آپ کو میں فری کرتی ہوں آپ نے کرنا کیا ہے بچوں کے لئے ماں کو اپنے لفظوں کے استعمال میں نرمی لانی ہے بچوں کو بالکل ڈاؤن ٹو اارتھ ہو کر خود کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے ہوتا ہے کہ ہمارے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے علامہ ہیں امام کو پتہ نہیں ہے امام آپ Micam پتہ نہیں recognize امام muchos بات یہ نہیں ہے بات امام missا جائے انہوں نے یہ ساہب کچھ کو کہتے ہیں کہ بیٹی کہتی ہے ماں کہتی ہے کہ میں بھی کبھی بیٹی تھی اور ویسے بھی آج کی بیٹی کل کی ماں ہے آج کا بیٹا کل کا باپ ہے اور آج کی جو ماں ہے وہ کل کی دادی ہے وہ آپ سے ایک سٹپ آگئی رہے گی اس کی بزرگی آپ سے آگئی رہے گی لہٰذا ایک تو بریجنگ ہو بچے میں ماں کی بات سننے کی ہوتا یہ ہے کہ بچپن میں وہ چیز ڈیویلپ نہیں کی ہوتا ہے ایک دم سے ہم چاہتے ہیں کہ بچے ہماری گود میں سر رکھ کے ہماری بات سنیں اس میں تھوڑا سا مشکل آ رہی ہے ماں کو بچوں کے قریب جائیں اور بچے ماں کے قریب آئیں ماں کے وجود کے ساتھ خود کو لگائیں ان کو ہگی دیں ان کو کس کریں ان کے ساتھ چپکیں ان کا نور لیں یہ وہ فیکٹریوں ہیں دعاوں کی جو بے لو ساپ کے لئے دعائیں مانگتی ہیں انہیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے انہوں نے صرف اللہ کے دروازوں سے آپ کے لئے منواننا ہے منواننا ہے ہر ماں کی دعا یہی ہے میرے بچے میرے بچے وہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں ہی قتم ہو جاتی ہے لہٰذا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی ان فیکٹریوں کی گریسنگ کر کے رکھیں اور ہالنگ کر کے رکھیں ان کو خوش رکھیں تاکہ آپ ان کی دعاوں میں آتے رہیں ان کی بات سنتے رہیں ان کو صرف سننا ہے ماں یہ کہتی ہیں کہ بچے پیر پٹختے سیڑھیاں چڑ جاتے ہیں اور یہ جماعیاں لینا اسلام میں جائز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جماعیاں لے تھی یا نہیں 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 کیوں نہیں کیوں نہیں اس لیے کہ شیطان آپ کے اندر جاتا ہے موں کے اندر جاتا ہے میں بھی تھک جاتی ہوں میں بھی جماعیاں کبھی لینے کی کوشش ہوتی ہے پھر پوراً موں بند کرتے ہیں آگے بازو رکھ لیتے ہیں کیونکہ عدیث مبارکہ میں آئی کہ شیطان مزاک اڑاتا ہے کہتا ہے دیکھو دیکھو اس کا موں کیسا بنا ہوگا اور پھر وہ اندر جاتا ہے اور شیطان آپ کو پتہ ہے درٹی پپی ہے جو اندر جا کے نکلے گا گٹہ ڈیپٹ ہے وہ آپ کے اندر جائے گا اور باہر نکلے گا کتنا یکی ہے یہ اور یہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ انسانی موں کے اندر جاتا ہے اور باہر نکلتا ہے تو لہٰذا اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ وجود میں گردش کر شیطان آپ کے بلڈ کے ساتھ گردش کرنے لگتا ہے جب ہم باوضو رہتے ہیں تو پھر وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے تو بچوں میں بچوں کو میں اپنی یوت کو یہ کہوں گی کہ بیٹا اپنی اس فیکٹری کی گریسنگ کریں اور گریسنگ کے اوور ہالنگ کیسے کرنی ہے پیار سے مخبت سے کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی گزاری ان کی پیشنٹ ختم ہو چکی ہے اور جو کچھ آپ نبھارے ہیں آپ تو صرف اسائنمنٹ یونیورسٹیز گو سٹیشن یہ والی ہیں آپ کے مسئلے ماں کے مسئلے اور تھے وہ پورا پورا خاندان ساتھ لے کے چلی ہیں انہوں نے ہر چیرے کو صبح اٹھ کے پڑا ہے کہ کس پہ خوشگوار آیا ہے کون اممہ جی نراز ہے دیور نراز ہے جیٹنے جانے ہیں انہوں نے وہ سارے ٹیسٹ پاس کی ہیں وہ تھک کے نڑھال ہو چکی ہیں ان کی انرجی ختم ہو چکی ہے اب وہ اگر آپ کے لیے مانگ رہی ہیں تو آپ ان کو راضی رکھیں تاکہ آپ ان کی دعاوں میں آتے رہیں آپ انہیں آگے سے کولڈ شولڈر نہ دیں آپ انہیں روڈنس نہ دکھائیں کیونکہ وہ اور ستم سہنے جوگی نہیں ہیں اور ویسے بھی دوسروں کے پتھر سہ لیے جاتے ہیں اپنوں کا پھول بھی پتھر جیسا لگتا ہے کیونکہ بیٹیوں سے ماں ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتی کہ بیٹیاں کبھی روڈلی بولیں بیٹیاں کبھی کولڈ شولڈر دیں بیٹیاں کبھی ان کی بات کا مزاک اڑائیں کہ ماں آپ کو نہیں پتا بیٹوں سے وہ تھوڑا بہت ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے لیکن بیٹیوں سے نہیں کر رہی ہوتی یہ بڑا کوزی سرشتہ ہے تو اس کو کمفی اور کوزی رہنے دیں اس کو آپ بالکل خراب نہ کریں اور دیکھیں آپ اپنی امیوں کے پاس مہمان ہیں سوڑے دلوں کے لیے ہیں پھر آپ پردیسنے آپ چلی جائیں گی پتہ نہیں کس شہر کس دیس کس ملک آپ جا کے پاس جائیں تو لہذا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنی ماں کے دلوں کو چھنڈا رکھیں ان کی بات کو مانیں ان کی دعاوں میں آتے رہیں ان کے سامنے سب سے زیادہ چیز جو ماں کو پسند ہوتی ہے سمائلنگ فیس ہوتا ہے میں پچھلی کلاس میں کہا تھا اور بعد میں مجھے اس کا فیو بیک آیا کہ ہمیں وہ بڑا پیارا سٹائل لگا ہے کہ جیسے آپ تجویت سیکھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ پر موں کو پھیلا دیں تو میں نے کہا تھا کہ آپ بسم اللہ کا موں بنا کے رکھا کریں فیس ہر وقت رہنا ہے جب آپ کو مسکرانے کی عادت پڑ جائے گی تو پھر سسرال میں بڑا آسان ہو جائے گا ہر بات پہ آپ کی الکی سی مسکرات ہوگی اور بلکل وہ آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے یہ مسکراتے چہرے پہ کوئی ایمبریج کا بیلا آ جاتا ہے آپ کی یونٹ جال گئی ہیں آپ مسکرائے ہو تو آج ایک ڈالر کا مسکرہ دی ہو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے کوئی بیلا آنے ہے بیٹے آپ مسکرائے کریں مومن کی شان ہے نہ مہرموں کو دیکھ کے نہیں اپنی مہرم رشتوں کو دیکھ کے آپ یہ کہے کہ باعث سنت پوری کر رہی ہیں تو آپ گھر میں اپنے پیاروں کو دیکھ کے مسکرائے اپنے چہرے کو یہ جو آپ غصہ دکھاتی ہے اس سے آپ کے چہروں پہ جو بل پڑتے ہیں وہ پکی ہو جاتی ہے گھوری پکی ہو جاتی ہے آپ کی اور وہ آپ کے چہرے کو بدنما بنا دیتی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے سارے مسکراتے ہیں اس میں موومنٹ پیدا ہوتی ہے آپ کو کسی ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہے سمائلنگ فیس جو ہے اس میں سمائل بزاتے خود ایک تھیرپی ہے جو آپ کے سارے مسلس کو موو کرتی ہے اور اس انگل سے موو کرتی ہے جو میک اپ زیادہ کرتے ہیں اب یہ نہ سمجھیں کہ میں نہیں کرتی لیکن جو لوگ میک اپ زیادہ کرتے ہیں ان کو پتا ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یوں کوئی کریں اوپر کی طرف برش استعمال کریں تو جب آپ مسکراتے ہیں تو یہ اوپر کی طرف جا رہا ہے یہ ساری آپ کی تھیرپی آپ مساج کرتے ہو کریم کا تو اوپر کی طرف کرتے ہو تو یہ جو مسکرانہ ہے دیکھیں یہ اوپر کی طرف جا رہا ہے یہ سارا یہ جو سنت ہے مسکرانہ اسی لیے ہے تاکہ آپ کے چیروں پر نور بہال رہے کیونکہ آپ مسکرائیں گے سامنے والے کا دل راضی ہوگا عورت کا اور محرم رشتے کا میں بات کر رہی ہوں بار بار آپ نے دوسروں کی رضائیں نہ محرموں کی نہیں تو آپ جب مسکراتی ہیں تو سامنے والا جو آپ کا بھائی ہے آپ کی بہن ہے آپ کی امی ہے آپ کی بھابی ہے مامی چاچی خالہ پوپی ان کا دل راضی ہوتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے آپ نے ایک مومن کا دل راضی کر دی ہے ایک تو آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے دوسرا آپ کے فیس کے ایکسرسائز ہو رہی ہے تیسرا آپ کے دل کو سکون مل رہا ہے اور آپ اس کی دعاوں میں آ رہے ہیں تو ماں کو دیکھ کے تو آپ ضروری مسکرائی کریں کیونکہ وہ وائد فیکٹری ہے جو کسی لالچ کے بغیر آپ کے لیے مانگ رہی ہے تو جو آپ کے شہر کی ماں ہے وہ بھی آپ کی فیکٹری ہے یقیناً فیکٹری ہے بلکہ اس کی دعایں تو زیادہ لگتی ہیں زیادہ لگتی ہیں میری بیٹیاں جب آتی ہیں تو میں ان کو زیادہ زیادہ میرا بجھوتا ہے کہ یہ بھی لے جو کھانے کی چیز یہ بھی لے جو پھر میں ربہ نہ تقبل منہ پڑھ رہی ہوتی ہوں میں کہتی ہوں کہ اللہ کریم میری بچی ہیں میری گھر سے آئی ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کوئی کھانے پینے کی چیز ہو جب یہ گھر جا کے کھائیں تو ان کا دل مجھ سے راضی ہو اور ان کے دل سے میرے لیے دعا نکلے دعا نکلے ٹھیک ہے یہ دونوں پارٹیوں کا اس میں فائدہ ہے مسکرات سے آپ ساس ہیں تو مسکرانہ سیکھ لیں آپ بیٹی ہیں بہو ہیں تو مسکرانہ سیکھ لیں یہ آپ کی مسکرات دوسرے تک ایک نور منتقل کرتی ہے جس میں رب کی رضائیں بھی ہیں مسنون بھی ہے آپ کے چیرے کو نورانیہ بھی ملے گی روحانیت بھی ملے گی زندگی میں آفیتیں آئیں گی دیکھیں ایک بندہ اگر گھورتا رہتا ہے گصے میں رہتا ہے موڈ اس کا آف رہتا ہے تو اسے کیا ہوگا لوگ اس سے ملنا کم کر دیں گے اس کی طرف جانا کم کر دیں گے کیونکہ آپ کسی سے ملتے ہو وہ بس بندے میں جان ہی ڈالتے ہیں آئے بسم اللہ کتنا اچھا لگتا ہے نا بعض کسی کو فون کرے تو وہ پہلی بہل پہ بسم اللہ صد کے جاؤں یہ کتنا بندے کو ہوتا ہے کہ اللہ کریم اس سے راضی ہو جائے نا دعا نکلتی ہے آپ کی مسکرات سے آپ کی خوشی سے آپ دوسرے سے دعا لے رہی لہٰذا آپ کوشش کریں کہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے مسکراتے اخلاق بنیادی چیز ہے جنت میں جاننے کا مومن کی ایمان کی تکمیل کا یہ سب سے بنیادی جز ہے کہ آپ میں اخلاق ہو کسی کا کوئیسٹن ہو پوچھ لیں پھر ہم دعا کریں گے انشاءاللہ جی یود کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہے جی انشورنس کے لیے جی انشورنس کے لیے یہ ہے کہ جیسے لائف انشورنس ہے لوگوں نے اور بھی مجھ سے کوئیسٹن کیے اور اس کے بارے میں علماء کا فتبہ بتائیں کہ اگر کسی کی لائف انشورنس ہے کریٹیکل انشورنس ہے تو کیا ہوگا انشورنس کے لیے علماء نے اس کو حلال قرار نہیں دیا اس پیسے کو کیونکہ بغیر محنت کے آپ کو مل رہا ہے نا بے شک آپ منتلی اس میں پیسے جمع کراتے ہو لیکن اس کے لیے وہ فکس انہوں نے کیا ہے کہ آپ کو اتنے لاکھ دیں گے اتنا دیں گے تو اس کے لیے علماء کا اس پر فتبہ ہے اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں یہاں پہ سیچویشن ہے ہماری ایک بچی کا میسیج آیا تھا کہ وہ کریٹیکل انشورنس لینا چاہتے ہیں کہ ان کی سیت میں کچھ ایشوز آ رہے ہیں کہ کیڈنیز ویرہ کے اور ابھی وہ زیادہ نہیں بڑھے تو ان کوئی دار ہے کہ زیادہ بڑھ جیں گے تو میں ان کا تھا کہ میں علماء سے پوچھ کے بتاؤں گی کہ وہ کریٹیکل انشورنس ہیلتھ کے لیے لے لیں تو ان کا جواب مجھے یہ تھا کہ آپ ان سے یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ وہ سورت فاتحہ اور اذکار کسرت سے کریں کہ انہیں کریٹیکل انشورنس ہوئی نا بجائے اس کے کہ وہ میری بہن ہوئی لائر ہیں تو وہ اکثر بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں تو ایک دفعہ انہیں بڑی اچھی بات کی انہیں کہا ہم لوگ بھی عجیب قوم ہیں ہم پیسے جمع کرتے رہتے ہیں کہ برے وقت کے لیے گویا ہم پیسہ جمع کر کے اللہ سے کہتے ہیں ہم تیار ہیں برا وقت بھیجنا کہ اوکھے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے نا تو گویا ہم اللہ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے تیاری کی ہوئی ہے برا وقت بھیجیں تاکہ ہم ان پیسوں کو استعمال کریں ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم اس میں سے صدقہ کریں زکات خیرات دیں حدیع دیں تاکہ اللہ کریم اس مال کو بڑھائے اور ہمارے اوپر برا وقت آئے انہا لوگوں کی دعاوں سے جن پر ہم خرج کریں گے ان کی دعاوں سے آفتیں ٹال جائیں گے کیونکہ صدقہ تو ویسے ہی آفتوں کو ٹالتا ہے بیولادیوں کو ختم کرتا ہے مال اولاد کی برکت دیتا ہے تو ہم ہاتھ کی کوش آشنی مانگتے ہم جمع کر کے کہتے ہیں کہ برے وقت کے لیے جوڑا اکثر سنتے ہیں نا کہ برے وقت کے لیے رکھا ہے رہے ہیں نیڈے ایز کے لیے رکھا ہے we are waiting for the bad time and we are requesting the other way اللہ کریم can you send bad time we are ready for that we have a money we have an insurance تو critical insurance رکھی ہوئی ہے تو آپ لگائیں نا بیماری ہم تیار ہیں تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ انہیں اذکار پہ کیوں نہیں لگاتی ہیں انہوں سے کہ اللہ نہ کرے کہ ان کو نوبت آئے کہ انہیں کوئی ایسی illness ہو تو لہٰذا اس کے لیے تو یہ فتوہ موجود ہے اور کوئی آپ کو اچھی میری جان if you are comfortable with the English that's fine I can understand یا پیٹا وسیعت کے لیے بہت ساری حدیث ہیں کہ آپ وسیعت کریں لیکن نحق وسیعت نہیں آپ کر سکتے شریعت کے مطابق تقسیم ہو جائے یہی میں آپ کو یہی بیٹے بات بتانے لگتی ہوں یہ بیٹے میں یہی بات بتانے جا رہی ہوں will کی وسیعت کی اجازت ہے لیکن شریعت کے مطابق آپ نے will لکھنی ہے یہاں جو will نہیں لکھتے government آپ کی ساری property balance لے جاتی ہے یہاں will لکھتے ہوئے وہی شریعت rule کو follow کرنا ہے کہ آپ نے دو عصے بیٹے کو ایک عصہ بیٹی کو آٹھمہ عصہ بیوی کو جو صورت نساء میں تقسیم ہے اسی کے مطابق آپ نے will بنانی ہے اب جیسے میرے صرف بیٹے ہیں تو میں نے ان کے لیے equal بنا دی that's fine ٹھیک ہے لیکن اگر میری بیٹی ہوتی تو مجھے کیا کرنا تھا ایک عصہ بیٹی کو دو عصے بیٹوں کو will میں وہ لکھنا تھا will لکھنا مسنون ہے یہاں کے حالات کے مطابق ضرور ہر بندے کو اور ایسی will نہیں ہے کہ آپ copy پہ لکھ کے stamp paper میں گھر میں رکھتے you have to go to the lawyer pay him 300-400 dollar and he will make a legal paper for you he keep it with you he give you the copy as well and after the death that copy goes to the court and you can claim the money you cannot claim over your own writing you write it and you keep it in the drawer and this is the will that's not the will یہ ہماری کمیونٹی کو بہت زیادہ awareness کی ضرورت ہے will ایک legal paper ہے جو lawyer کے پاس lawyer آپ کو time دے گا اس کی sitting ہوگی وہاں witness ہوگا آپ آپ کی husband جن کے نام property ہے وہ بیٹھیں گے اور وہاں percentage لکھائیں گے آپ کی موجودکی میں science stamp ہوگی اس کی copy آپ کو دیں گے اور لاہر کے پاس بھی ہوگی جب ہم گزر جائیں گے انشاءاللہ تو اس وقت وہ بچے اس کو claim کریں گے ٹھیک ہے ایسی will نہیں ہے کہ آپ سٹام پیپر لے کہ میاں لوگ گھر میں لکھ کے رکھ لیتے ہیں کہ ہم آج پہ جا رہے ہیں کہ ہم آج پہ جا رہے ہیں کہ ہم گزرنا جائیں تو یہ ہماری will ہے وہ will ویلڈ نہیں ہے اس کی awareness کی بہت ضرورت ہے شریعہ کے مطابق will لکھنی ہے لکھنی ضرور ہے اور کوئی question جی اگر آپ نے بچے ہیں تو لاوہ کوئی اور بچہ شریعت کی روح will کہی آیا ہے کہ شریعت کی روح سے اس کا کیا اجازت ہے جو adopted آپ کا kid ہے یا آپ نے کسی cousin کو کسی اور family کے بندے کو اللہ کے رسول کسی اور کو دے سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہیں فرمایا کہ یہ میں اونٹ اپنے بچے کو ہیبا کرنا چاہتا ہوں آپ اس پہ گواہ بن جائیں آپ نے فرمایا کیا تم اپنے دوسرے بچوں کو بھی ہیبا کر رہے ہو تو انہیں کہا نہیں تو آپ نے فرمایا میں ظلم پہ گواہ نہیں بنوں گا آپ نے اپنے بچوں کو شریعت کی روح سے برابر دینا ہے لیکن جہاں تک آپ اپنی زندگی میں لوگوں کو حدیعہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس will میں یہ لکھ سکتے ہیں کہ اس وقت قرآن کہتا ہے کہ جب راست کی تقسیم ہو رہی ہو اس وقت جو دور پار کے رشتہ دار آ جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں تو ان کو بھی بیچ میں سے صلح رحمی کے لیے کچھ دے دو لیکن جہاں تک وسیعت کا تعلق ہے وسیعت میں آپ اپنے حصے میں سے یعنی ون تھرڈ میں سے آپ اپنی مرضی سے کچھ اور کاموں کے لیے لگا سکتے ہیں یہ نہیں کہ میں مرتے ہوئے سارا مکان میں مسجد کو دے کے جا رہی ہوں مرتے ہوئے میں اپنی بہین کو اپنا یہ کل پراپرٹی ایسا آپ نہیں کر سکتے یہ ظلم ہے آپ نے فرمایا اپنی نسلوں کے لیے آپ ظلم نہیں کر سکتے آپ نے اپنے بچوں یہ پاکستان میں ایک رواج ہے کہ میں اخبار میں دیتے ہیں میں اپنے بیٹی کو بیٹے کو نافرمانی کی وجہ سے آگ کرتا ہوں اس کی کوئی قانونی حصیت نہیں ہے وہ صرف اس کی زندگی میں کہ میں کولو فیل کا ذمہ دار نہیں ہوں عدالت میں جب جائداد تقسیم ہوتی ہے تو اس بچے کو برابر حصہ ملتا ہے کیونکہ قانونی حصیت اس کی نہیں ہے تو آپ اپنے حصے میں سے اپنے ایڈاپٹیٹ لے پالے جو اس کو اپنی حصے میں سے ون تھرڈ میں سے جو دینا چاہتے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں حدیعہ کی صورت میں دے سکتے ہیں لیکن حدیعہ دیتے ہوئے بھی آپ کو انصاف کرنا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک ماں کا مجھے پون آیا کہ میرا اپارٹمنٹ ہے اور کیونکہ وہ میرا ہے تو میں اپنی مرضی سے جو بیٹی میری خدمت کر رہی ہے میں اس کو دے دوں گی میں دوسری کو نہیں دوں گی وہ نافرمان ہے تو میں نے کہا آپ ایسا نہیں کر سکتی آپ ایسا نہیں کر سکتی آپ اس کے لئے دعا کریں کہ اللہ اس کو اداعیت دے دے اس بچی کو وہ آپ کی خدمت کرے لیکن آپ نائنصافی کی ویل نہیں کر کے جائیں گی آپ کو پوچھ ہوگی کہ ہے تو وہ بھی دوسری بھی آپ کی بیٹی آپ اس کو برابر تقسیم کریں ٹھیک ہے نا تو لہٰذا اس میں آپ نے انصاف کا خاص خیار رکھنا ہے اور قانونی پیلوں کا شرعی پیصورت نصاب پوری کی پوری وراست کی تقسیم پہ ہے اور آپ بالکل علماء سے مشورہ لے کے نگٹ مسجد میں کانسلنگ بھی ہوتی ہے اور وہاں پہ آپ ٹائم لیں اور کانسلنگ کر کے اور پھر آپ اپنی جہداد کی تقسیم کریں ٹھیک ہے نا اور لیگل شرعی طریقے سے کریں تو اب ہم دعا مانگ لیتے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ لوگوں کے حاضری کو لگائیں ربانات قبل منہ انا کام تسمیل علی وطوب اللہ انا کام